سفید داڑی کو کالا کرنے کا حکم کیا داڑی کو مکمل کالا رنگ کرنا جائز ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو کیا حکم ہے عبداللہ شاہ چالیس سال کی عمر سے پہلے پہلے تو داڑی کو کالا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ میں داخل نہیں ہے چالیس سال سے پہلے بال سفید ہونا ایک عیب ہے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے چالیس سال کے بعد بال سفید ہونا یہ نیچرل ہے اس میں اگر آپ بالوں کو کالا کرتے ہیں اس کا مطلب اللہ کی فطرت کو بدل رہے ہیں تو اس لیے چالیس سال کے بعد بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں ہے ہاں براؤن کر سکتے ہیں لیکن اتنا براؤن کے دیکھنے میں کالے لگیں یہ بھی جائز نہیں ہے تو براؤن کا مطلب براؤن ہی ہونا چاہیے اور ریڈ بھی کر سکتے ہیں براؤن بھی کر سکتے ہیں بلکل بلیک نہیں کر سکتے اگر وسائل کم ہوں تو کیا ہم اولاد بڑھا سکتے ہیں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ رزق خوف سے نسل روکنا گناہ ہے چاہے کسی کے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اس معاملے میں اللہ پہ توقل کرنا فرض ہے سوال یہ کہ اللہ نے تو اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے توقل کے ساتھ اسباب بھی ضروری ہیں اگر کسی کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں تو زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ نسل نہ بڑھائی جائے اس بارے میں وضعات فرما دے معازلی معازلی صاحب آپ کا بڑا خاندانی سوال ہے اور اس کا خاندانی جواب میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے مفتی تاریخ مسعود اسپیچز پہ آپ سرچ کریں گے اس کا بہتنی جواب موجود ہے دیکھیں اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اسباب کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو تو نہیں روکنا اپنے ہاں اولاد پیدا ہوگی تو پھر اس کے رزقی فکر بھی کرنی ہے یہ کہنا کہ میرے پاس تو اپنے کھانے کی روٹی نہیں ہے تو بچے کی کہاں سے آئے گی تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ مسائل تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم اولاد کو کیسے پالیں گے تو قرآن نے ان کو منع کیا اس حمل سے نَحْنُ نَرُزُقُوْكُمْ وَيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی دس دیں گے ان کو بھی دیں گے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فوراں دودھ آ جاتا ہے یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تب ہی تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہے اب آپ نے کہا نا زمینی حقیقت کو دیکھنا ہے تو زمینی حقیقت اگر کافر کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گی ایمان کا چشمہ لگا کے جب گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں گے تو کچھ اور حقیقت نظر آئے گی کافر جب آنکھوں پہ چشمہ لگا کے زمینی حقیقت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھوک افلاس اور قہت اور پیسے نہیں ہیں میں نہیں کھا سکتا تو اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا مسلمان جب چشمہ لگاتا ہے اس سے گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھتا ہے تو مسلمان کہتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے پھر بھی اگر اللہ نے کسی کو غریب رکھا ہے تو اللہ کی منشاہ ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے آپ کے ایک بچہ بھی نہ ہو اور اللہ آپ سے نوالہ چھین لے اس کی مرضی اور آپ کے درجنوں بچے ہوں اللہ آپ کو پھر بھی روٹی دیتا رہے یہ اس کی مرضی تو اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے رزقی تنگی کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اولاد ہونے سے آپ کا رزق بڑھے گا تو مسلمان شریح حدود کے اندر رہتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں اس بیس پر کہ بچہ کھائے گا کہاں سے اس بیس پر نسل روکنے سے اللہ نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کیونکہ یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے تو انسان تو اس میں پیدا ہوں گے باقی چیزوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی جو مقصود کائنات ہے اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں وہ انسان خود اپنے اوپر ایسے تصرفات نہیں کر سکتا کہ اتنی عبادی میں نے کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی یہ پھر گناہ کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز تو اس لیے کھانے کو روٹی ہو نہ ہو کافر لوگ تو ان چیزوں کا مزاق اڑاتے ہیں جب ہم ایسی بات کرتے ہیں ابہ ان کو دیکھو مولویوں کو پیسے ہیں نہیں اور یہ بچے پیدا کرتے چلے جارہے ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھتے نہیں ہیں تو کمبختو ہم گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں جو عبادی ہے نا پہلے نہیں تھی لیکن خدا کی قسم آج چھے عرب کی عبادی جس طرح سے کھا پی رہی ہے آج سے سو سال پہلے عبادی کو ایسی روزی میسر نہیں تھی اتنا اچھا نہیں کھاتی تھی جیسے آج کھا رہی ہے جتنی عبادی بڑھ رہی ہے وسائل کے بڑھنے کی سپیڈ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے تو جو ہمیں ہمارے رب نے بتایا نا کہ میرے ذمہ روزی ہے تو ہمارے رب نے صرف وعدہ نہیں کیا وہ دکھایا بھی ہے ہمیں ہم اس گراؤن ریالیٹی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں آج سے سو سال پہلے کہ انسانوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ عبادی کمتین مگر اس سطح کی روزی نہیں تھی جو آج مل رہی ہے انسانوں کو پہلے غربت کا ریشو دنیا میں زیادہ تھا اب یہ ریشو کم ہوا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے سائنس دان کہہ رہے ہیں مسلمان کبھی بھی اس بیس پہ نسل نہیں روکتا خوش رہتا ہے کھلانے والا اللہ ہے پلانے والا اللہ ہے اور پھر کمال کی بات یہ کہ جب بچہ جب آتا ہے تو گراؤن ریالیٹی کیا کہتی ہے زمینی حقیقت کیا کہتی ہے کہ صرف پیٹ لے کر آتا ہے یا دو ہاتھیں دو پاؤں بھی لے کر آتا ہے دو ہاتھ اور دو پاؤں بھی لاتا ہے گراؤن ریالیٹی کہتی ہے بچہ کھاتا اتنا نہیں ہے جتنا کماتا ہے کھائے گا تو تھوڑے دن بلوغت تک ماں باپ پر بوجھ بنے گا اس کے بعد تو وہ کھلانے کی اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے ساری زندگی ہم نے دیکھا ہے غریب لوگ تھے دس بارہ بچے ہو گئے تو جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے چلے گئے کمانا شروع کیا انہوں نے اور گھر میں کروڑہ روپے آنا شروع ہو گئے ان کے ان کے کاروبار ملک سے باہر جو ہے نا وہ پھیل گئے کاروبار تو وہ بچے کماتے بھی تو ہیں صرف کھاتے تھوڑی ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ ان کے کھانے کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ دو ہاتھ اور دو پاؤں لائے ہیں کمانے کے لیے کمانے کی طاقت ان میں کھانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے یہ فضول قسم کے جو نعرے ہیں فیملی پلیننگ والوں سے اس سے آپ کافروں کو ہندووں کو سکھوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو متاثر ہونے دیں ہماری نظر میں یہ دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان نعروں کی ہماری نظر میں تو جس کے اولاد زیادہ ہو وہ خوشحال بھی ہے اس کے چہرے پہ رونق بھی ہوگی اس کی زندگیوں میں بھارے بھی ہوں گی اس کا خاندان بھی بڑا ہوگا اور اس کے گھر میں کمانے والے بھی زیادہ ہوں گے اسے بیٹیوں کی خوشیاں بھی ملیں گی بیٹوں کی بھی بہوں کی بھی دامادوں کی بھی پوتوں کی بھی نوازوں کی بھی اور جن کی نسلیں کم ہوتی ہیں دیکھ لو ان کافروں کا حال جا کے بڑا پہ میں کتوں سے دل بھیلاتے ہیں ان کے کیونکہ نسل ہی نہیں ہوتی بیچاروں کی ساری زندگی نسل روکنے میں لگی ہوتی ان کی ان کتوں سے دل بھیلارے ہوتے ہیں اور نوٹوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے